آر مادون کے نردیشن میں بنی فلم روکیٹری کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ریلیز ہوئی تھی اب اس کے اوپر اسرو کے پور ویگیا نکو نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں اس کہانی میں جس طرح سے دکھایا گیا ہے اس بات پر ویگیا نکو نے اپنی بات رکھی ہے ان کے مطابق نمبی نارائن نے جو دعوے کیے ہیں ان میں سے کئی باتیں غلط ہیں جھوٹی ہیں آئیے فلم کے بارے میں جانتے ہیں تو آر مادون، سمرن، شارو خان، رجید کپور، گلشن گروبر، سیم موہن، میشا گوشال ان سب کے ایکٹنگ سے بنی ہوئی فلم روکیٹری یہ ایک انٹرٹینمنٹ کے حساب سے بنائی گئی تھی پر ایک وشہ جتھا ڈاکومنٹری کے طرح کا تھا اس میں بیکیانک کی کہانی ہے جس نے روکیٹ سائنس کے دنیا میں بارہ درپا دروچہ کرنے کے لیے دل و جان لگا دیئے ساری بادہوں کے باوجود ویراکٹنجن ایجاد کیا جس کے چلتے بھارت دنیا میں اپنا نام بنا پایا اور بھارت اپنا سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے دوسرے دیشوں کا محتاج نہیں رہا اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اس کے اس بدلے میں اسے ملا کیا ملا دیشدروں کا آروپ پولس کی عبمانی یاتنہ لوگوں کا ترسکار آئیے دیکھتے ہیں کہ اس فلم کا کیسا رہا لوگوں کا ریسپونس ریویو کیسا رہا تو یہ ایک نارمل سا اس کو ریسپونس ملا حالکہ ایسا نہیں ہے کہ فلم میں کمیاں بہت ساری ہیں کہانی اپنی اچھی ہونے کے باوجود بھی اس میں سے کچھ چیزیں شاید ایسی بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ اس روک اوڈ وگیانکو نے اس پر آروپ لگایا ہے وہ بھی کارن ہے پر فلم کے جو پرزنٹ کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ کمیا ہے جیسے پہلا باغ میں پورے میں لمبی ایفیکٹ دکھائی دیتا ہے انٹھو اپلبنیاں اور دیش کے اسپیس وگیان میں ان کی یوگتان کو دکھایا گیا ہے اس میں پرسٹن کالج میں سکولرشپ، ناسا کی موپی سیلوی کا جوگ کو پرا دینا اور اس روٹ میں نوکریٹ شکار کرنا، اسکارڈنٹ سے چار سو پاؤنٹ کے سپیس اپ کرنگ کو فری میں لے آنا ایسی تمام باتیں دکھائی گئی ہیں فرانس سے تکنیک سیکھ کر ان سے بہتر رفت انجین بنانا، امریکہ کے بیروت کے باوجود روز سے پرائیوجینک انجین کے پارٹ لانا ایسی کئی ساری چیزیں شامل ہیں جس سے ان کو بڑا اور اچھا دکھایا گیا ہے لیکن بیٹینک شکتہ اولی اور تکنیک کی بھرمار کی چلتے یہ تھوڑا بوجھل ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے آپ سائنس کلاس یا لیب میں پیٹ گئے ہوں اور اس کے چلتے اس میں جنتہ کا اتنا انٹریسٹ نہیں جگ پاتا جتنا کی جگنا چاہیے ایک آرتھیک روپ سے سپل فلم میں ویسے اس دوران مادمند کئی ڈائلوگ مزیدار بولنے میں بھی کامیاب رہے اگر دوسرے حصے کی بات کریں تو یہ تھوڑا پچھلے حصے کے مقابلے یا انٹرپل کے بعد کا جو حصہ ہے وہ اچھا پرتیت ہوتا ہے جس میں نمدی نارائن کو راکٹ سائنس تکنیک بیٹینے کے جھوٹے آر اوپ میں گرفتار کیے جانے سے لے کر انیائی اتخلاف جو ان کی لڑائی ہے وہ سب دکھایا گیا ہے جیل میں انہیں یادنا دینے سے لے کر بارش میں پتنیک کے ساتھ بیس سڑک پر دھکر دیئے جانے جسے گئی سین اتنے مارمک بن گئے ہیں کہ آپ کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں شارو خان بھی اس میں ہے ایک سپیشل اپیلنس ہے ان کا وہ اس سے چھاپ چھوڑتے ہیں نمدی کی پتنی کے روپ میں سمران انی کے روپ میں سیم موہن سارا بھائی کے روپ میں رجید کپور کلام کے روپ میں گلشن گروبر نے بھی اچھا سیوگ دیا ہے اور اس میں سیمٹرگرافی بڑی اچھی لگتی ہے تو اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھئے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ مہا راکٹ ویگانک نمی نرائنٹ کی روم پر کٹینے والی تحانی ہے اس میں اب آپ بریس کانفرنس میں جو باتیں کہیں گئی ہیں اس کو ایک بار سلو موشن میں دیکھئے اس سے آپ افغط ہوں گے کہ جو پور ویگانک کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے یا جو راکٹ ری میں بتایا گیا ہے وہ اس کو اب باریکی سے آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ میوزک کے ساتھ پڑھ لیجئے گا اور ہمیں اجازت دیجئے بہت بہت دنیواد شکریہ سکریہ سکریہ